بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش باعش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و عباد رکھے جو دکھ در تکلیفیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات دے اس طرح کے ساتھ آج کے بلوگ کرتے ہیں آواز اور آج کا بلوگ کچھ یوں ہے کہ ہم آئے ہوئے ہیں بھائی جعوید کے سسرال ان کے ننیال بھی ہیں اور ان کے سسرال بھی ہیں تو ملنے آئے ہوئے ہیں یہ مسٹر موئیز کا ننیال ہے بھائی جعوید کا بھی ننیال ہے اور مسٹر موئیز کا بھی ننیال ہے تو یہاں پہ ہم کل آئے تھے اور رات ادھر گزاری کپ شپ کی اور اب ناشتے کے بعد ہم نے ایک یہاں پہ مزار ہے وہاں پہ جانا ہے تو وہ سارا سین آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو بلوگ شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو مزائے گا محترم بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں تو چہرہ تو ایسے چھپا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا کوئی خاص کام کر بیٹھے ہیں پنجابی ویر کا ایک اہم رکن بھی ہمارے ساتھ ہے یہ ہمارے حمزہ بھائی احمد بھائی اچھا جی ناشتہ لگ چکا ہے توتھ چک کر جا ابھی ہم یہاں پہ ناشتہ کریں گے اور پھر آگے کا کیا پروگرام ہے وہ دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں دیکھیں بھائی ہمارے شریف پہ حاضری ہم نے دے لی ہے اور اب چلتے ہیں گھر گھر جانے کے بعد جو باقی کے سین ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں اچھا جی یہ دیکھ لیں ایک دو تین چار پانچ چھ زبردست چلو جی اللہ دیس پر دے اچھا جی ہم پہنچ گئے ہیں گھر اور ابھی جو باقی کے کام ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں فیاض پہ یہاں سے جائیں گے گھر اور ہم اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے تو اسی طرح یہ ولاغ آگے بڑھتا رہے گا شاہے وغیرہ پیلانے کے بعد فیاض بھائی کو کرتے ہیں رخصت اور جو باقی کے کام ہیں وہ نہیں مٹاتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چلو جی اللہ دے والے اللہ دے والے سے حیال نہ چلا ہوں چلو سکھ زیادہ تیز نہ گئی تو ابھی فیاض بھی چلے گئے اور مزدور لگے ہوئے ہیں اچھا کام ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں تک پہنچے ہیں یہ ہم نے حل چلایا تھا باغ میں اور اس میں بننے کھینچنے ہیں اور جو کھالا جس میں پانی لگاتے ہیں جس کے ثروف اس کھیت کو وہ بھی چھانگنے والا تھا تو آج مزدور بھائی لگے ہوئے ہیں کام کچھ دن پہلے آپ نے حالت باقی دیکھی تھی ہر طرف جڑی بوٹی گئے تھیں اور کافی حالت خراب تھی اس کی گوڑی کروالی ہے شاختراشی کروالی ہے حل دو بار چلوالیا ہے اور اب خاد ڈال کے زہر ڈال کے اس کے اتنوں پہ تو اس کو پانی لگائیں گے تب تک جو شاخ نکلنے کا موسم ہے وہ بھی آ جائے گا تو جو خاد اور سہر ڈالا ہوگا اس کا بہت فائدہ ہوگا موسمی کے ان پودوں کو یہ کھالا ہے جس کے ثروف ہم باق کے اس کھیت کو پانی لگاتے ہیں اور ابھی مزدور بھائی لگے ہوئے ہیں انہیں اس کی بالکل اچھی طریقے سے صفائی کر دی ہے یہ چائے میں دیکھ گیا تھا میرا خیال ہے کہ انہوں نے پی لی ہے یہ کچھ اس طرح کے بننے ڈالنے ہیں یہ جو کھیت ہے بننے ڈالنے سے اس کے پورشن بن جاتے ہیں اور پھر پانی لگانا کافی آسان ہوتا ہے یہ میں ابھی آپ کو کلوز کر کے دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پتے نکل رہے ہیں اور بہار کے آمد آمد ہے اس لئے اس کی جو نئی شاخیں ہیں وہ نکلنا شروع ہو جائیں گی کچھ شاخیں نکل رہی ہیں اور کچھ بس تھوڑے دنوں میں ہی نکل آئیں گی اچھا جی مزدور بھائیوں نے کھانا کھا لیا ہے کام بھی کافی حد تک ختم ہو چکا ہے اور باقی کی جو باتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کرتے ہیں تو کہانی یہ ہے کہ فیاض بھائی کی پن تقریباً ایک مہینہ ہونے والا ہے جو ایڈسنس کی پن ہے وہ ابھی تک نہیں آئی اور دعا کریں کہ فیاض بھائی کی جو ایڈسنس کی پن ہے وہ آ جائے تاکہ وہ اپنا ایڈریس ویریفائی کر سکیں اور ان کا جو ایڈسنس ہے وہ مکمل طور پر اس کی جو ویریفیکیشن ہے وہ ہو سکے انہوں نے مہنت بھی بہت زیادہ کی ہے اور اتنی مہنت کرنے کے بعد جو انتظار ہوتا ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے اللہ کرے ان کی جو ایڈسنس کی پن ہے وہ جلدی جلدی آ جائے اور جب پن آئے گی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ ہوج خوشی بھی شیئر کریں گے ابھی میں ولوگ بنا رہا تھا آج کے کام کا تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ بات بھی شیئر کر لی جائے کیونکہ فیاض بھائی آج صبح کافی زیادہ پریشان ہو رہے تھے کہ علی بھائی ابھی تک پن نہیں آئی میں نے کہا کہ آپ کی پن آ جائے گی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی بہتر کرے گا اتنا ٹائم لگ جاتا ہے تو دوستو آج کے ولوگ میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کی کچھ کام شیئر کیے اور ونس اگین میں یہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالی کرے فیاض بھائی کی ایڈسنس کی پن جلدی جلدی آج ہے تو پھر ہم آپ کے ساتھ وہ خوش خبری گوڈ نیوز ضرور شیئر کریں گے تو آج کے ولوگ میں بس اتنا ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں رب سونے دے حوالے رب راکھا